سیریل تیری میری ڈوریاں میں دار جی ہو گئے ہیں سائیبہ سے ناراض کیونکہ سائیبہ نے ابھی تک اپنا کام کرنا بند نہیں کیا ہے اور دار جی کے سو کال خاندان کے نیموں کے حساب سے ان کے گھر کی کوئی بھی بہو باہر کام کرنے نہیں جا سکتے اور تو اور وہ ان سب باتوں کے لیے انگت کو جمعہ دار ٹھہرا رہے ہیں ارے دار جی آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے گی آپ نے تو انگت کی شادی جبرجستی سائیبہ سے کروائی ہے اب اگر سائیبہ کچھ اونچ نیچ کر رہی ہے تو اس کو سمالنا آپ کا کام ہے نہ کی انگت کا سائیبہ جو کی اس مجبوری کی شادی میں بہت سارے کامپرومائز کر رہی ہے اس نے کر دیا ہے دار جی کو صاف صاف منع کی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑ سکتے لیکن دار جی نے اینگری ینگ مین کی طرح یہ فرمان سنا دیا ہے کہ انگت یا تو تم اپنی پتنی کو سمالو نہیں تو میں جو فیصلہ لوں گا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا دار جی اپنا فیصلہ سنا کر چلے جاتے ہیں انگت سائیبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سائیبہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے آج سائیبہ پر آفتوں کی بارش ہونے والی ہے پہلے اسے کام کرنے کے لیے منع کیا گیا دوسری طرف سیرت نے کر دی ہے گیری سے شادی کرنے کے لیے ہاں سائیبہ اس کے بھی بلکل خلاف سائیبہ جو کی پہلے سے ہی بہت پریشان ہے اس کے پاس کیرت کا فون آتا ہے اور کیرت اسے بتاتی ہے کہ سیرت نے گیری سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے یہ سن کے سائیبہ بھاگے بھاگے اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر سیرت اسے کہتی ہے کہ یہ اس کی شادی ہے تو یہ اس کا ہی فیصلہ ہوگا کہ اسے گیری سے شادی کرنی ہے یا نہیں تب ہی ٹپک پڑتی ہے آفت نمبر تین جو کی ہے چاولہ صاحب جو گھر پر آ کر یہ بم فوڑتے ہیں کہ ان کا یہ گھر بہت جلدی نیلام ہونے والا ہے کیونکہ سنتوش نے یہ گھر بیس لاکھ میں گروی رکھا ہے جس کی انہوں نے ایک بھی قسط نہیں چکائی ہے اتنی آفتوں کا ایک ساتھ کیسے سامنا کرے گی اس سائیبہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ویڈیوز میں آج کے اپیسوڈ پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں